بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم سیبس میں خوش آمدین پرانے وقتوں کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک ہی پانی کا کونہ تھا اور تمام گاؤں والے اسی کونے سے اپنی ضروریات زندگی کا سارا پانی حاصل کرتے تھے ایک دن غلطی سے ایک کتہ اس کونے میں گر کر ہلاک ہو گیا اب سارے گاؤں والے پریشان ہیں کتے کی ہلاکت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ کتہ کونے میں گر کر ہلاک ہو گیا اور اب کونے کا پانی پلیت ہو جکا ہے اور گاؤں والے اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے سارے گاؤں والے پریشان ہیں جب بھی کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو سارے گاؤں والے اکٹھی ہو کر مولی صاحب کے پاس تشریف لے جاتے لیں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے تو اس گاؤں کے لوگ بھی اپنی مسجد کے مولی صاحب کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل بتا سکے جب مولی صاحب کو پورا مسئلہ بتایا گیا تو مولی صاحب نے کہا اب اس کونے کا پانی پلیت ہو چکا ہے آپ ایسا کرو اس کونے کا سارا پانی نکال دو اور جو نیا پانی آئے گا وہ پاک ہوگا آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں چونکہ یہ پورے گاؤں کا کامن پرابلم تھا اس لیے تمام گاؤں والے اس کونے میں سے پانی نکالنے میں مصروف ہو گئے دن رات کی مسلسل محنت کے بعد گاؤں والے آخر کار اس کونے میں سے پانی نکالنے میں کامیاب ہو گئے لیکن ابھی بھی ان میں سے کوئی شخص اس پانی کو پینے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی کوئی بھی شخص ابھی بھی مطمئن نہیں ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں گاؤں کے لوگ پھر سے مولی صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور مولی صاحب کو بتایا کہ آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے کونے میں سے سارا پانی نکال دیا ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کو اتمنان نہیں ہے وہ لوگ کوئے کا پانی استعمال نہیں کر رہے مولی صاحب نے فرمایا اگر آپ لوگوں نے وہ سارا پانی باہر نکال دیا ہے تو شریعت کے مطابق وہ پانی پاک ہو چکا ہے اب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ سن کر گاؤں کے چوجی صاحب نے مولی صاحب سے ارز کی کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو پہلے ایک گلاس پانی آپ پی لیں جب آپ پانی پی لیں گے اس کے بعد گاؤں والے مطمئن ہو جائیں گے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں رہے گا سب لوگ پانی استعمال کرنا شروع کر دیں مولی صاحب نے فرمایا اس میں کیا پرابلم ہے شریعت اجازت دیتی ہے وہ پانی پاک ہو چکا ہے آپ لائیں پہلے میں پی لیتا ہوں تو مولی صاحب کو ایک گلاس پانی کا دیا گیا مولی صاحب جب اس گلاس کے پانی کو پینے کے لیے موہ کے قریب لے کے گئے تو انہیں گلاس کے اندر ایک بال تیرتا ہوا نظر آئے مولی صاحب نے گاؤں والے سے پوچھا کہ یہ بال کس کا ہے تو گاؤں والوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ یہ اس کتے کا ہوگا یہ سنکر مولی صاحب نے پوچھا کتہ کہاں ہے تو گاؤں والوں نے جواب دیا کتہ کومے میں ہے مولی صاحب نے حیران ہو کے پوچھا کیا آپ لوگوں نے کومے میں سے کتے کو باہر نہیں نکالا تو گاؤں والوں نے عرص کی مولی صاحب آپ نے صرف پانی نکالنے کی بات کی تھی وہ ہم نے نکال دیا کتے کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی یہ سنکر مولی صاحب شدید غصے میں آگئے اور انہوں نے کہا اے احمق بیوکوف لوگو پہلے کتے کو باہر نکالو جب تک وہ کتہ کومے میں موجود ہے ساری زندگی کومے سے پانی نکالتے رہو وہ کومہ کبھی پاک نہیں ہوگا اگر تم لوگ اس کومے کے پانی کو پاک کرنا چاہتے ہو تو پہلے کتے کو باہر نکالو پھر کومے میں سے پانی کو باہر نکالو تب کومہ پاک ہوگا ناظرینوں سامین میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کو بھی ان مولی صاحب کی طرح لگتا ہے کہ گاؤں کے لوگ احمق بیوکوف ہیں اگر آپ کا جواب ہام ہے تو میرا آپ سے دوسرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا صرف گاؤں کے لوگ ہی بیوکوف ہیں مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا محترم ناظرینوں سامین آپ کے کومنٹس آپ کی پرسنلٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں آپ کے کومنٹس کے ذریعے آپ کی بیسن پرسنلٹی ریفلیکٹ ہوگی کومنٹس میں اپنا جواب ضرور دیجئے گا مجھے انتظار رہے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ